اسلام علیکم دوستو متحدہ عرب امارات کی ایران کے لیے انداد بہارتی ریلوے کی ایپ میں پاکستانی ٹرین کی تصویر پاکستانی حکومت نے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا نواز شریف ایک مجرم ہے اور اس کو ڈیپورٹ کیا جائے ایران بھی بہارت میں مسلمانوں کے خلاف ظلم پر بول اٹھا میرا گھر جلا دیا گیا مجھے بہارت میں رہنے کا کوئی حق نہیں بہارتی رڈائیٹ فوجی ترک صدر نے یورپی یونین کی ایک عرب یورو کی پیشکش مسترد کر دی دنیا کا شاید سب سے لکی آدمی تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف ادھر بہارتی حکومت سیاسی اور فوجی جارہیجت کے بعد آبی جارہیجت پر اتر آئی پاکستان کا پانی روکنے کا فیصلہ کر لیا بہارتی حکومت دریائے اوج تیٹو ٹی ایم سے پانی کو روکنے کے لیے منصوبہ بنا رہی ہے اور دسمبر میں پانی نہیں آنے دے گی دریائے اوج کے پانی کو مقبوضہ وادی سے روکا جائے گا دریائے اوج سے پانی دریائے رابی میں گرتا ہے بہارتی حکومت اتر کھن میں تین ڈینز بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے تاکہ پاکستان کو ملنے والا پانی روکا جا سکے ادھر طالبان نے امن معاہدے پر دستخط کرنے کے کچھ روز بعد افغان افواج سے دوبارہ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ افغان افواج کے خلاف لڑیں گے لیکن غیر ملکی افواج کو نشانہ نہیں بنائیں گے طالبان کی جانب سے معاہدے کے بعد ایک ہفتے تک لڑائی میں کمی کرنے کا اعلان کیا گیا تھا دوستو یہ اصل میں اس لیے ہوا ہے کیونکہ اشرف غنی نے بھی طالبان رہا کرنے کے سلسلے میں یوٹرن لے لیا ہے دوسری جانب امریکی افواج کے جنرل سکارڈ میلر نے اس حوالے سے کہا ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر پورا اتھریں گے دوسری جانب طالبان نے بھی کہا ہے کہ ہم افغان حکومت سے مذاکرات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں لیکن ہم اپنے پانچ ہزار قیدیوں کی رہائی کا انتظار کر رہے ہیں پانچ ہزار میں سے سو یا دو سو کم زیادہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا رہا نہ کیے گئے تو مذاکرات نہیں ہوں گے امن معاہدے کے بعد ہی اشرف غنی نے کہا تھا کہ قیدیوں کو رہا کرنے کا وعدہ نہیں کیا گیا جیسا کہ دوہ معاہدے میں کہا گیا افغان حکومت کے پاس دس ہزار طالبان قید ہیں طالبان کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کی جانب سے پانچ ہزار قیدیوں کے حوالے سے دیئے گئے بیانات صرف سیاسی بیانات ہی ہیں کیونکہ یہ بات معاہدے میں لکھی جا چکی ہے جس پر پوری دنیا کے سامنے دستغط کیے گئے تھے ادھر نہایت محلق وعدہ سے جہاں دنیا بھر کے لوگ متاثر ہوئے ہیں وہاں اب تک اس سے کچھ اہم شخصیات بھی متاثر ہوئی ہیں پاپ فرانسیز کا بھی ٹیسٹ کیا گیا ہے جو کہ منفی آیا ہے پاپ فرانسیز نے طبیعیت خراب ہونے کے باعث ٹیسٹ کر آیا تھا پاپ فرانسیز جب ویٹیکن میں معمول کے مطابق خطاب کر رہے تھے تب انہیں کھانسی ہوئی تھی معلوم ہوا کہ وہ نزلہ حکام میں مبتلا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے پہلی بار مذہبی تقریب منصور کی تراسی سالہ پاپ کے ایک لمز یا پھیپڑے کا کچھ حصہ ایک بیماری کی وجہ سے الہدہ بھی کیا گیا تھا ادھر متحدہ عرب امارات نے وائدس سے لڑنے کیلئے ایران کو انداد پہنچا دی ہے عالمی ادارہ برائے صحت کے مشن کے تحت پہنچائی گی اس انداد میں تیبی علات اور دیگر سمان شامل ہیں جس میں لیبارٹی کٹس دستانوں اور سرجیکل ماسک سمیت میڈیکل کا مختلف سمان شامل ہے دوسری جانی بہارت میں اس کے پانچ کیسز اور سامنے آ چکے ہیں ادھر بہارت میں حال ہی میں ایک ایپ متعارف کرائی گی ہے جس میں سبز رنگ کی پاکستانی ٹرین کی تصویر لگا دی گئی ہے ریلوے ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل گوتم نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ یہ تصویر غلطی سے ایپ میں استعمال کی گئی جیسے ہی ہمیں معلوم ہوا کہ یہ پاکستانی ٹرین کی تصویر ہے تو ہم نے ڈیویلپر سے کہا کہ وہ اسے ہٹا دے یہ ایک غیر ارادی غلطی تھی موبائل اپکیشن سے مسافر ہنگامی صورتحال لا پتہ بچوں غیر مجاز انٹری وغیرہ سے متعلق معاملات کو ریپورٹ کر سکتے ہیں ادھر حکومت پاکستان نے لندن میں موجود سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف علاج کروانے کے لیے کچھ ہفتے کی زمانت لے کر برطانیاں آئے تھے وہ میڈیکل ریپورٹس نہیں بجوا سکے لہٰذا انہیں ڈیپورٹ کیا جائے خط حکومت نے پنجاب حکومت کی سفارش پر برطانوی حکومت کو بجوایا ہے خط میں درخواست کی گئی ہے کہ نواز شریف کو پاکستان واپس بجوایا جائے تاکہ وہ اپنی باقی سزا کو مکمل کر سکیں کیونکہ نواز شریف کو دی جانے والی زمانت ختم ہو چکی ہے اس لیے انہیں واپس بھیجا جائے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف ایک مجرم ہے انہیں جلد از جلد واپس پاکستان بجوایا جائے ادھر ایران نے بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے منظم ظلم کی سخت مضمت کی ہے اس نے کہا ہے کہ بھارت میں مقیم مسلمانوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے اور انتہا پسند اناثر کو غالب نہ آنے دیا جائے ایران نے بھارتی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم صدیوں سے بھارت کے دوست رہے ہیں تاہم موجودہ صورتحال میں ہم تمام بھارتی شہریوں خصوصاً مسلمانوں کی سلامدی کی زمانت چاہتے ہیں ادھر دہلی میں جھڑپوں کی وجہ سے گھر سے بے گھر ہونے والے بھارتی ریٹائر فوجی علیش محمد کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے بھارت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے بھارت کے دارالحکومت میں ہونے والی جھڑپوں کے دوران پی مسلمان اپنی جان کی بازی ہار گئے اسی دوران ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کی بستیاں بھی اجار کر رکھ دی جس کے نتیجے میں لا تداد مسلمان اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے علیش کا کہنا تھا کہ بے گھر ہونے والے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان وہ بھی ہیں جس نے اپنی زندگی کے بائی سال بھارت کی خدمت میں گزارے اور آج اس کا گھر بھی اس ہندو طواقہ شکار ہو گیا اٹھاون سالہ علیش محمد رٹائر فوجی نے بتایا کہ اس کا گھر بھگیت تیوہار کے علاقے میں ہی تھا جس کو کچھ ہندو انتہا پسندوں نے پچیس فروری کو جلا دیا علیش محمد نے بتایا کہ دو سو سے تین سو ہندو علاقے میں آئے گولیاں چلائیں پتھراؤ کیا اور پھر میرے گھر کو جلا دیا اس وقت میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ گھر میں ہی موجود تھا ہم گھر کی چھت پر باگے اور پڑوسیوں کے گھر میں چلانگیں لگا دی شادی کا زیور بھی گھر میں رکھا ہوا تھا اور وہ لوگ زیور بھی اٹھا کر لے گئے اب جو کہ اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو اس نے اپنے اہلیہ کو اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ اپنے آبائی گاؤں بھیج کیا ہے جب کہ وہ خود یہاں لگے امدادی کیمپ میں رہنے پر مجبور ہے ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے یورپی یونین کی طرف سے ملک میں موجود تقریباً چالیس لاف تارکین وطن کے مسئلے سے نپنے میں مدد کے لیے اضافی ایک عرب یورو کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے صدر رجب طیب اردوان نے ترکی کے ساتھ تارکین وطن کا بوجھ برداشت نہ کرنے پر یورپی یونین کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا یورپی یونین شام سے آنے والے مزید تارکین وطن کی آمد روکنے کی بھی کوشش کر رہی ہے دوستو پچاسی سالہ فرینک سلیک ایک آدمی کو دنیا کا لکی ترین آدمی مانا جاتا ہے جب وہ سترہ سال کے تھے تو وہ ایک ٹرین کے پوری طرح جل جانے کے باوجود بھی صرف ایک واحد آدمی تھے جو بچ کے تھے جب یہ انیس سال کے تھے تو ایک جہاز کے زمین پر گدنے کے باوجود یہ واحد شخصے جو بچ کے تھے اسی طرح ایک سفر میں جب یہ چار سال کے تھے تو ایک بس کے پوری طرح جل جانے کے باوجود بھی یہ بچ کے تھے یہ زندگی میں دو دفعہ کار کے سفر کے دوران کاروں کے جلنے کے باوجود بھی بچ کے تھے اس کے علاوہ جوانی میں یہ ایک ٹرک کے نیچے بھی آ چکے ہیں لیکن اس میں بھی بچ کے تھے ان کے بارے میں ایک اور حیرت انگیز بات مشہور ہے کہ یہ دو ہزار تین میں لاکھوں روپے کی لوٹری بھی جیتے تھے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ